نمسکار اور اس انٹرویو کی شروعات ہوتی ہے ایک سوال سے کہ پیچھے مڑ کر اگر دیکھیں تو آپ اپنی سفلتہ کے پیچھے مکھ وجہ ممتاز جی کیا مانتی ہیں ممتاز اس کے جواب میں کہتی ہے کہ میں نے کبھی وشواس نہیں کیا کہ میں سندر ہوں ایمانداری سے کہوں تو میرے پریوار کو میں اچھی دکھنے والی نہیں لگتی تھی بلکہ وہ تو میری بہن ملکہ کو خوبصورت سمجھتے تھے لیکن میں ایک ایسی انسان ہوں جو کبھی ہار نہیں مانتی اس لیے میں کڑی محنت کرتی رہی اپنا راستہ بناتی گئی اور یہاں تک مہچی اگلا سوال پوچھا جاتا ہے کہ مانا جاتا ہے کہ محمود کی سفارش آپ کے کریئر میں ایک اسٹنٹ ابنیتہ سے ایک اگرنی محلہ بننے کے لیے ذمہ دار ہے ممتاز کہتی ہے کہ محمود صاحب جیسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں جب میں نے سال 1963 میں سہرہ فلم کی اور پھر 1965 میں کاجل تو ان کے ساتھ جوڑی بنائی گئی تھی اور تب میں چھوٹی تھی عام طور پر لوگ کسی اور کو اپنی انشانسہ نہیں کرتے اور انہیں ڈر ہے کہ ان کی خود کی جوڑی پربھاویت ہو سکتی ہے تو کچھ لوگ دوسروں کو دینے کے لیے اپنا ہاتھ کاٹ لیتے ہیں لیکن محمود صاحب میں وہ ادارتا تھی وہ میری فلموں کی ریلیں آرکے سٹوڈیو میں لے کر گئے اور یوسف صاحب دلیب صاحب کو دکھائی جو کی رام اور شام میں دوری بھومی کا نبھا رہے تھے ڈبل رول کر رہے تھے محمود صاحب نے یوسف صاحب سے میرے ساتھ فلمیں کام کرنے کی ریکویسٹ کی جس میں وحیدہ جی بھی تھی اب یوسف صاحب سے احمد ہو گئے اور یہی سے قسمت میری کھل گئی اس کے بعد پھر میں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا دارہ سنگ جی 1964 سے 68 کے بیچ ٹارزن کمس ٹو ڈیلی سکندر آزم رستن ہند ڈاکو منگل سنگ جیسی تمام فلمیں کی اور ایک درجن سے زیادہ فلموں میں اسٹنڈ ہیروین کے روپ میں پہچانے جانے کے بعد میں نے ان پرمک کلاکاروں کے ساتھ بھی جوڑی بنانا شروع کیا ممتاز سے اگلا سوال پوچھا جاتا ہے کہ سال 1968 میں آئی برہمچاری میں شمی کپور کے ساتھ آج اکل تیرے میرے پیار کے چرچے گانے نے آپ کو بہت لوگ پریتا دکھائی اور آپ کو دلائی لوگ پریتا آپ اس پر کیا کہیں گی تو اس پر ممتاز کہتی ہے کہ تب میں صرف آپ کو یقین نہیں ہوگا پندرہ یا سولہ سال کی تھی اور میں گھبرا گئی تھی کیونکہ یہ ایک پرتشتھت بینر جی پی سپی کی فلم تھی جس میں پرسد نردیشک بھپی سونی اور اسٹار شمی کپور تھے لیکن میں زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی تھی اس لئے میں نے کڑی محنت کی اور اپنا سروسریشت پریاس کیا ایشور کی کرپا سے گانوں کے ماملے میں میں بھاگشالی تھی شمی جی کے ساتھ میرا صرف ایک ڈانس نمبر تھا یہ میرا مقدر ہی تھا کہ آج کل تیرے میرے پیار کی اس گانے کو اتنا ہٹ ملا لوگ نے اس کا پسند کیا اسے یا تو آپ کے پاس چلنے کے لیے لچک ہے یا نہیں دھککہ مار کر آپ کروا سکتے ہیں لیکن جو پراکرتک ہے وہ پراکرتک ہے وہ نیچرل ہے سورگی بھانو اتھائیہ جی دورہ ڈیزائن کی گئی نارنگی ساڑی کو ممتاز ساڑی تک کہا جانے لگا تھا اس دور میں اگر آپ کو یاد ہو پھر زیادہ تر فلموں میں میں نارنگی رنگ کی ساڑی میں ہوتی تھی آپ کو یاد ہوگا دو راستے بندیا چمکے کی اور جی جی شیو شنکر آپ کی قسم جو فلم کا گانا ہے ان گیتوں پر اگر آپ جھان دیں گے تو اس میں حالکہ سفید میرا پسندیدہ رنگ ہے لیکن اس میں آپ کو وہ شیڈو دکھائی دے گا جو آجگل تیرے میرے پیار کے چرچے والے گانے میں ہیں اگلا سوال ہوتا ہے کہ جب شمی کپور کے ساتھ آپ کا شروعاتی رومانس ہو گیا تھا تو آپ پھر پریشان کیوں تھی یہاں پر جو سوال پوچھا گیا وہ دراصل شمی کپور اور ممتاز کے افیر اور شادی نہ کرنے کے سوال سے جڑا ہوا سوال تھا اس پر ممتاز کہتی کہ ہاں بلکل میں ان سے بہت پیار کرتی تھی میرا ماننا ہے کہ شمی جی بھی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے مجھے دکھ ہوا کہ میں ان سے شادی نہیں کر سکی کیونکہ تب میں صرف سترہ سال کی تھی اور وہ مجھ سے اٹھارہ سال بڑے تھے میرے لئے شادی کرنا بہت جلدی تھا اور مجھے کچھ بننا تھا ہم سمجھداری سے الگ ہوئے انہوں نے میرے دل میں درد چھوڑنے کے لئے کچھ نہیں کیا وہ بہت پیارے تھے اور میرا خیال رکھتے تھے لیکن آپ نیتی سے نہیں لڑ سکتے ہیں امانداری سے کہوں تو اگر میں نے شادی کر لی ہوتی تو یہ کام نہیں ہوتا جو میں نے بعد میں کیا کیونکہ میں ہمیشہ اپنے دل میں ایک پشتاوہ رکھتی کہ میں اپنے کرنا چاہتی تھی ایکٹنگ کرنا چاہتی تھی کپور پریوار اس بات کو لے کر بہت سکت تھا کہ ان کی بہویں فلموں میں کام نہ کریں پھر بھی شمی جی نے ایک ایسی عدبوت محلہ ایک خوبصورت انسان نیلا دیوی سے شادی کیا اور نیلا جی بہت پیاری ہیں اور وہ ان کے لئے بہت اچھت تھیں انہوں نے پوری طریقے سے شمی جی کو بچوں کو پوری طریقے سے سمحالا اگلا سوال ہوتا ہے ممتاز سے چندن وہرا کی جو فلم سال 1970 میں آئی کھیلونا اس کے بارے میں لوگوں کی دھارنا بدل گئی تھی آپ کے بارے میں اس پر ممتاز کہتی ہیں کہ مجھے پہلے کبھی اتنی گمبیر بھومکہ پیش ہی نہیں کی گئی ایک ویشیا جو مانسک روپ سے پریشان آدمی کی پتنی ہونے کا ناٹک کرتی ہے اسے ٹھیک کرنے کے لئے عام طور پر میں نے ٹوم بوائی کی بھومکائیں کی اور میں نرماتا الوی پرساد جی کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے وشواس کیا کہ میں بھومکہ کے ساتھ نیائے کر پاؤں گی اور میں نے کڑی محنت کی تاکہ میں انہیں نراش نہ کروں سنجیب جی ایک مہان ابنیتہ اور سرال انسان تھے مجھے دکھ ہے کہ وہ بہت جلدی چلے گئے کوئی ان پردرشن تو آپ کو گورانویت محسوس کراتا ہو یہ سوال اب پوچھا گیا کہ اس چنوٹی پون بھومکہ کے علاوہ بھی کچھ ایسا ہے جو آپ کو گورانویت محسوس کراتا ہے یا جسے آپ چنوٹی پون مانتی ہوں ممتاز کہتی ہیں کہ میرا ماننا ہے کہ وجہ آنند کی فلم میرے سپنے سال 1971 میں آئی تیرے میرے سپنے جس کے لیے مجھے فلم فیر ایوارڈ ملنا چاہیے تھا چرطر ایک سمرپت پتنی کا تھا جس کا اپنے بھوتک وادی ڈاکٹر پتی سے مہ بھنگ ہو جاتا ہے اور اس میں پرتیں تھیں ایک ابنیتہ کے طور پر یہ چنوٹی پون تھا گلڈی کے روپ میں ہم نے اپنا ایک بہتری نردیشک خو دیا جیون کی بگیا کا چترن بہت کسا ہوا اور سوندری پرک تھا میں نے پوری فلم کے دوران ساڑھی پہنی تھی لمبی ہونے کی وجہ سے ساڑھی مجھ پر سب سے اچھی لگتی تھی اور راجش خننا اور آپ نے لگ بھگ دس فلموں کے ساتھ ایک بلوک بشٹر ٹیم منائی آپ کے ہٹ جوڑی کا کیا راز تھا اب یہ سوال ممتاز سے پوچھا گیا ممتاز کہتی ہیں کہ کاکا کے ساتھ میری کوئی بھی فلم فلوپ نہیں انیس سو انہتر سے لے کر انیس سو پچھتر کے بیچ دو راستے سے لے کر پریم کہانی تک ہم نے ذرا بھی پرواہ نہیں کی شاید ہمارے ستارے ملتے تھے ہم ایک دوسرے کے لئے بھاگشالی تھے انیتھا کاکا ایک اچھے ابنیتہ تھے جنہوں نے کئی خوبصورت ایکٹریس کے ساتھ ابھی نے کیا اور ان پر بہترین گانے فلم آئے گئے تھے اور لیکن ان کے ساتھ میری ہر فلم ہٹ رہی یہ بھاگی کا لکھا کہیے یا جو بھی لیکن اب جو بھی ہے کاکا کے ساتھ ایک بھی فلم میری ایسی نہیں ہے جس کو یہ کہا جائے کہ یہ فلاپ فلم ہے جو ممتاز کے ساتھ تھی وہ فلاپ ہو گئی اگلا سوال ہوا شادی شدہ زندگی کو لے کر کہ کتھی طور پر جب آپ کی شادی ہوئی تو راجش خنہ پریشان ہو گئے تھے اور سکرین پارٹنرشپ کے انت میں روئے بھی تھے اس طرح کی خبریں آئیں تھی اس پر آپ کیا کہیں گے ممتاز کہتی ہے کہ لوگ ایسا کہتے ہیں جبکہ میں یہاں نہیں تھی کاکا اتنے گھمنڈی تھے کہ انہوں نے میرے موں پر یہ بات نہیں کی لیکن ان کے قریبی لوگوں نے مجھے بتایا کہ جب میں نے شادی کر لی اور بھارت چھوڑ دیا تو کاکا نے کہا کہ میں نے اپنا داہینہ ہاتھ کھو دیا ہے ظاہر طور پر انہوں نے مجھے بہت یاد کیا کیونکہ ہم نے اتنی اچھی تصویریں کھینچیں بہت اچھی جوڑی سکرین پر بنائی فلمیں کی لیکن جب وہ بیمار تھے تو میں نے ان سے ملاقات کی انجو مہندرو بھی وہاں پر تھیں اور ڈمپل بھی وہاں پر تھیں پریوار نے کاکا کی بہت اچھے سے دیکھ بھال کی مجھے آج بھی ان کے یاد آتی ہے لے گئے لیکن کیا کر سکتے ہیں خدا کے آگے کسی کی نکھ چلتی مہنداز سے اگلا سوال ہوا کہ فیروز خان کی اپراد 1972 میں جو آئی تھی اپراد نے آپ کے گلیمر کو اجاگر کیا تھا بکنی سین شوٹ کرتے سمیں آپ کتنی سچیت تھی مہنداز کہتی کہ میں بکنی پہنے سے کتر آ رہی تھی لیکن فیروز خان صاحب نے مجھے آشوست کیا کہ اگر وہ سکرین پر اچھا نہیں لگے گا تو وہ سین ہی ہٹا دیں گے آپ دیکھئے مجھے ہمیشہ اپنی بھاری جنگوں کو لے کر شکایت رہتی تھوڑا موٹاپے کو لے کر کے مجھے ڈر تھا کہ میں سکرین پر موٹی دکھوں گی ایک ایکٹریس کے روپ میں میرا لکش پونتا تھا اور آپ سکرین پر بھدے دھنسے نہیں دیکھ سکتے تھے یہ میری کوشش تھی اگلا سوال ہوتا ہے کیا آپ اپنے فگر کو مینٹین رکھنے کو لے کر کافی جنونی تھی اس دور میں اور وہ کہتی ہیں کہ میرا فگر بہت ہی کاموک تھا میں کبھی بہت پتلی نہیں تھی میں ہر جگہ بھاری تھی مجھے اپنا وزن کنٹرول کرنا بڑا ایک محلہ کو آنپاتک دکھنا چاہیے کنٹرول میں دکھنا چاہیے میں موٹی کہلانا نہیں چاہتی تھی لیکن اب کیا کر سکتے ہیں جیسی تھی ویسی تھی آپ کے سامنے ہوں اگلا سوال ہوتا ہے کیا آپ ابھی بھی اپنے لک اور فٹنس کو لے کر سچیت رہتی ہیں ممتاز کہتی ہیں کہ ابھنیتہ ہونے ایک ایک ایکٹریس ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ سروششت دکھنے کی چنوٹی بھی رہتی ہے اور ہستے ہوئے کہ ایک ایکٹریس سے یا ایکٹر سے ہمیشہ یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ مرتیو کے بات بھی سندر دیکھیں جنازہ بھی خوبصورت لگنا چاہیے یہ سچ ہے لیکن مجھے سامانے روپ سے رہنا پسند ہے مجھے گھنی ہونے کا آنند ملتا ہے اور میں سبجیوں فلو کی خریداری کمیں جاتی ہوں میں ہر چیز کا انبھاو چاہتی ہوں اور کرتی بھی ہوں اور انجانے میں لے گئی انوبچار ایک تصویر جس میں آپ اتنے اچھے نہیں دیکھتے وائرل ہو سکتی ہے اداران کے لئے لگ بگ 20 سال پہلے جب میں کینسر کا علاج کرا رہی تھی تو میرا پیٹ فول گیا تھا اور وہ فولی ہوئی تصویر سالوں تک گھومتی رہی اور مجھے ایسی ٹپڑیاں ملی کہ ممتاز ختم ہو گئی ہے کیا تھی کیا ہو گئی ہے اور یہ سب کچھ مجھے سننے کو ملا جبکہ اتنی عمر ہونے کے بعد بھی 75 پلس میں ہوں لیکن ابھی بھی میں فٹ رہنے کے لئے ایکسرسائز کرتی ہوں اور یوگا کرتی ہوں اور ہر وہ چیز کرتی ہوں جس سے میں اچھے دیکھوں اچھا دیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بوٹوکس پلاسٹک سیزری یا کچھ بھی جو آپ کے رنگ روپ کو نکھارتا ہو وہ گلت نہیں ہے دن کے انت میں آپ کو سندر دکھنا ہی ہوگا ایک واہ چہرہ ایک واہ فگر آپ اسے کیسے بنائے رکھتے ہیں یہ آپ کی پسند ہے اگلا سوال ہوا کہ ظاہر طور پر آپ کے چھوڑنے کے بعد ایکٹریس کو آپ کی طرح کی سیکس اپیل کا انکرن کرنے کے لئے کہا گیا ہوگا جب آپ نے فلمیں چھوڑیں امتاز کہتی ہوں مجھے اپنی تتھا کتت سیکس اپیل اور شکل صورت اپنی ایرانی پریوار سے ویراست میں ملی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ریکھا چترپن سے بنایا گیا ہو میری دادی میری ماں میری چاچی سبھی خوبصورت مہلائی تھی اور میں ان جینوں کو دھارن کرتی ہوں اس میں کچھ بھی بڑھیا نہیں ہے مجھے نہیں پتا کی پاؤٹ کیا ہے میں ان ہوتوں کے ساتھ پیدا ہوئی ہوں اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے میں نے جانبوچ کا حاصل کیا جب میں نے اب انہیں کرنا شروع کیا تو اس سے کہا گیا کہ میری ناک بہت چھوٹی ہے کہ میں بھارتی نہیں لگ رہی ہوں کہ مجھے ہیروین کے طور پر قاسٹ نہیں کیا جا سکا لیکن جیسا کہ میں کہتی ہوں کہ میں نے ہار نہیں مانی اور ہار کبھی ماننی بھی نہیں چاہیے آپ کے سپر اسٹرادم نے آپ کی سمکالین مہلہ کلاکاروں میں عرشہ تو پیدا کی ہی ہوگی یہ سوال ہوتا ہے ممتاز کہتی ہی کہ وہ بہتر جانتے ہوں گے کہ وہ مجھ سے عرشہ کرتے تھے یا نہیں وہ سب ہی لوگ میں کسی کے بارے میں کچھ بھی برا نہیں کہنا چاہتی میں اسے سمجھنے کے لیے آپ پر چھوڑنا چاہتی مول روپ سے میں ٹوم بوائز تھی اور مہلاؤں کی تلنا میں پوروشوں کے ساتھ میری بہتر بنتی تھی آج بھی میری پوروشوں سے زیادہ بنتی اور ایسا لگتا ہے کہ وہ مجھ سے کیار کرتے ہیں مہیور وادوانی سے شادی ایک طرح الگ طریقے کا کھیل تھا کیا کیا آپ کو چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑا اس شادی میں وہ کہتی کہ ضروری نہیں میں مہیور پریوار کو تب سے جانتی تھی جب میں دس سال کی تھی میں پریوار کو اندر اور باہر سے جاننا چاہتی تھی میں یوگانڈا بھی گئی تھی ان کے ساتھ رہ رہی تھی اور یہ گھر سے دوسرے گھر جانے جیسا تھا کٹھن دور وہ تھا جب میرا تین چار بار میرا ابورشن ہوا اور میں ڈاکٹر سونا والا کا دھنیواد دینا چاہتی ہوں جو پورے سمیں میرے ڈاکٹر میرے ساتھ رہے اور انہوں نے پوری نشتھا سے میری دیکھ بھال کی مجھے پوری ٹائمینگ کے لیے بستر پر سیدھے لیٹنے کے لیے کہا گیا تھا کی تھی تانیا کو لے جاتے سمیں میں یہاں کف پریڈ میں اپنے گھر میں فس گئی تھی مجھے ٹریول کرنے کی پرمیشن نہیں تھی لیکن کیونکہ میں نے ہار نہیں مانی مجھے عدبود بیٹیوں کا آشریباد ملا اور اسی طرح میں نے اپنی بیٹی کی شادی بھی نہیں چھوڑی اس لیے میرا مییاں بھی میرا ہی ہے وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں بہت پہلے ایسی افواہ تھی کہ میور کا کسی انہی محلہ سے سنبند ہے اس پر آپ کیا کہیں گے پورشوں کے لیے پچھلے درواجے سے سنبند بنانا کافی عام بات ہے میرے پتی کے پاس ایک کو چھوڑ کر کچھ بھی نہیں تھا میں ان کا سممان کرتی ہوں کیونکہ انہوں نے خود مجھے اس بارے میں بتایا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ انہیں امریکہ میں ایک لڑکی پسند آئی تھی ان کا جنم اور پالن پوشن امریکہ میں ہوا تھا لیکن انہوں نے زور دے کر کہا کہ ممداز تم میری پتنی ہو میں تم سے پیار کرتا ہوں اور ہمیشہ تم سے ہی پیار کروں گا میں تمہیں کبھی چھوڑوں گا نہیں سمسیا اس لیے پیدا ہوئی کیونکہ میں تھوڑا زدی تھی تھوڑی نقچڑی تھی لیکن آج یہ ایک بھولی ہوئی کہانی ہے تو عمر بھی ہو گئی ہے معاف تو زندگی میں ایک بار خدا بھی کرتا ہے میں ایک رانی کی طرح رہتی ہوں میرے پتی نے مجھے کبھی کسی چیز کی چاہت نہیں رکھی جو میں نے چاہا وہ مجھے لاکر دیا اگلا سوال ہوتا ہے کہ ظاہر ہے آپ کے بعد آپ بھی ایک سنگشپت رشتے میں آ جائیں کہتی ہیں کہ سچ کہوں تو اس پرکرن کے بعد میں اکیلا پر محسوس کرنے لگی تھی میں تھوڑی رواب والی زدی ہوں تو مجھے دکھ ہوا اس لئے میں نے بھارت کے لئے اڑان بھری میں لندن سے انڈیا آ گئی اور جب بھی آپ کانٹوں کے بیچ ہوتے ہیں اور کوئی گلاب لے کر آتا ہے تو آپ بھہک جاتے ہیں لیکن اس میں کوئی گمبیر بات نہیں تھی پس ایک استھائی دور تھا جو جلد ہی ختم ہو گیا میں بھاگشالی ہوں کہ میرے پتی اب بھی مجھ سے اتنا پیار کرتے اور اگر میں تھوڑا بھی بیمار ہو جاؤ تو وہ پوری طریقے سے ہنگامہ کھڑا کر دیتے اور یہ بات مجھے بہت پسند آتی ہے دوستو یہ انٹرویو ممتاز نے ایک میگزین کو سالوں پہلے دیا تھا اور اس انٹرویو میں انہوں نے دل کا صورتحال بڑے ہی خل کر خلے انداز میں بیان کیا سنتے رہیے دب آلی ووڈ ریڈیو سنتا ہے سارا انڈیا